بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لٹریچر آن لائن تو آج ہم کر رہے ہیں دی مانک کا کریکٹر دی پرولوگ ٹو دی کینٹر بری ٹیلز بائی جفری چوہسر میں مانک کا کریکٹر کر رہے ہیں ہم تو سٹارٹ کرتے ہیں امانک تیرواز افیر فور دی میسٹری کہ یہاں پر ان سارے جو زائرین تھے جتنے بھی سارے لوگ کینٹر بری کی طرف سفر کر رہے تھے ان میں ایک مانک بھی شامل تھا مانک فیر فور دی میسٹری کہ وہ ایسا مانک تھا اس کی پرسنیلٹی کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ خان کا کے باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی اس کو مطلب یہ جو تیس لوگوں کا گروپ بنا تھا ان تیس لوگوں میں یہ سب سے زیادہ عظیم فیل ہوتا تھا اس کی پرسنیلٹی اور اس کے کپڑے کچھ اس قسم کے تھے کہ عزت کا حامل تھا ان آوٹ رائیڈر یہ جو مانک تھا یہ ایسا تھا جو کہ خان کا جو مناسٹری ہوتی ہے اس مناسٹری کے الگلد کے ساری جو سپر ویئن ہے وہ اسی کے ہاتھ میں تھی اس کے لیے یہ اس مناسٹری کے الگلد سفر کیا کرتا تھا اور سپر وائز کیا کرتا تھا وینری کہتے ہیں ہنٹنگ کو اس کو ہنٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا مطلب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی مانک میں نہیں ہونی چاہیے یہ مانک کا کام ہے وہاں چلچ میں بیٹھ کر صرف عبادت کرنا لیکن یہ کیا کر رہا ہے یہ آوٹ رائیڈر بھی ہے اور ہنٹنگ بھی کر رہا ہے بہت ہی مردانہ قسم کی اس کی پرسنیلٹی کہ وہ ابت بننے کے قابل تھا اس میں ہر قسم کی وہ خوبی موجود تھی جو اسے اس مناسٹری کا پریزیڈنٹ بنا سکتی ہو ابت بنا سکتی ہو اور اس کے پاس اس کے اسٹبل میں اس کے اسٹبل میں بہت ہی اچھے اور امدہ قسم کے گھوڑے موجود تھے دینٹی کا مطلب ہوتا ہے فائن جب وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر باہر نکل تھا تھا وہ سپر ویژن کے لیے مناسٹری کے الڈیٹ کے علاقوں کی تو لوگ تیز اور تند ہوا میں جو وسلنگ ونڈ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوا ہوتی جس کا کافی زیادہ شور ہوتا ہے اس شور میں جس طرح لوگوں کو چرچ کی بیل بھی دور سے سنائی دے جاتی تھی مطلب وہ پرزور اور شور والی زور و شور والی جو ہوا ہے اس میں جس طرح چرچ کی بیل کتنی اونچی اور لاؤڈ ہوتی ہے ان کو ویسے سنائی دیتی تھی اس چرچ کی بیل کی طرح اس گھوڑے میں جس پہ یہ مانک سوار ہوتا تھا اس گھوڑے کے گلے میں جو گھنٹیاں بندی ہوئی تھی وہ بھی ویسے ہی سنائی دیتی تھی مطلب اتنی اچھی قسم کی گھنٹیاں تھے کہ ان کی وسل کافی زیادہ تھے جنگل کرتی تھی وہ مطلب جس چرچ کی بات کی گئی ہے جس چرچ کا یہ مانک تھا جس کا یہ خود جو ہے وہ راہب تھا اس چرچ کی بیل جس طرح اس سور و شور والی ہوا میں سنائی دیتی تھی بلکل اسی طرح اس کے گھوڑوں کی آواز گھنٹیاں بھی لوگوں کو سنائی دیتی تھی The rule of St. Moore or of St. Bennet by cause that it was old and some dale straight ٹھیک ہے The rule of St. Moore or of St. Bennet جو ہیں یہ پرانے زمانے کے جس طرح 6th century کے اتلی میں انہوں نے کچھ rules اور laws جو ہیں وہ Christianity کے انہوں نے introduce کروائے تھے ٹھیک ہے دونوں نے اور یہ کافی زیادہ rigid قسم کے rules تھے ان کے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ان کو نہیں بانتا By cause that it was old and some dale straight straight کا مطلب ہے rigid St. Moore اور St. Bennet ہے اس کے rules کو یہ نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ rigid تھے ٹھیک ہے This ilk monk let old things pace Ilk کہیں گے same کو یہی جو same monk ہے یہ پرانی چیزوں کو مطلب وہ پرانے جو rules تھے St. Moore اور St. Bennet کے ان کو pass by کر رہا تھا ignore کر رہا تھا and held after the new worthy space اور یہ اب جو نئی زندگی کے جو دنیا کے طور طریقے ہیں یہ ان میں زیادہ اس کا interest تھا He gave not of that text a pulled hand that said that hunters been not only been not holy men وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی بھی قرآنی آیات آسمانی کتابوں میں جو بھی آیتیں ہیں جہاں پہ لکھا گیا تھا کہ hunters جو ہیں وہ holy men نہیں ہو سکتے کہ شکاری جو ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے ان کی طرف وہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتا تھا یاف کا مطلب ہوتا ہے gave کہ وہ نہیں دیتا تھا توجہ pulled hand کا مطلب ہے کہ ذرا سی بھی جو مرگی کے جب پر اتار دیے جاتے ہیں تو اس کی کوئی value نہیں رہتی تو ایک بالکل worthless چیز تھی اس کے لیے ایسی آیتیں جن میں کہا گیا تھا کہ شکاری اچھے لوگ نہیں ہوتے کہاں یہ ایک مذہبی انسان تھا اور دوسرا یہ شکاری بھی تھا تو یہ دونوں چیزیں match نہیں کرتی ہیں parallel نہیں چل سکتی ہیں یہ پورا stire ہے جو مچوسر کر رہا ہے اس پر ٹھیک ہے کہ monks اس قسم کے تھے اس زمانے میں nay that a monk when he is reckless اور نہ ہی ایسا monk جو کہ بہت زیادہ careless اور reckless ہو جائے وہ بھی یہ ایک اچھا آدمی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے is linked till a fish that is waterless کیونکہ ایسا monk جو بہت زیادہ reckless ہو جائے مطلب جس کو اپنے مذہب اور اپنے دین کی طرف کوئی توجہ نہ رہے وہ ایسا ہے جس طرح پانی مچھلی جو ہے وہ بنا پانی کے ہو جائے مطلب مچھلی بنا پانی کے مر جائے گی اس کی جان چلی جائے گی تو ایسا monk بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی دین میں کوئی جگہ نہیں ہے this is to sing a monk out of his cloister اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہاوت ہے کہ ایسا monk جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے cloister کے باہر ہو جائے ٹھیک ہے اپنے shell کے باہر ہو جائے but think that held he not worth an oyster and i said his opinion was good but think text held he not worth an oyster وہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو بھی ٹیکسٹ ہے جو monk کے خلاف جاتے تھے اس کی عادتوں اور اس کی پسند کے خلاف جاتے تھے اس ٹیکسٹ کو یہ ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتا تھا ایک oyster جتنی بھی اہمیت نہیں دیتا تھا and i said his opinion was good اب چوسر اس پہ مزید وہ سٹائر کر رہا ہے ironic ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹھیک کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ جو monk کا opinion ہے وہ صحیح تھا what should he study and make himself would وہ کیوں پڑھتا اور اپنے آپ کو پاگل کر دیتا upon a book and cloister always to poor کہ وہ ایک کتاب کے اندر اپنا سر دے کہ اپنے آپ کو پاگل کیوں کر دے بھلا یہ اب اس پہ ٹانٹ کر رہا اور swinking with his hands and labor یا پھر وہ اپنے ہاتھوں سے کیوں محنت مشکت کرے as austin bid یہ saint austin جو ہے saint augustin جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو ایک monk کو ایک جو مذہبی کارندے ہوتے ہیں فرائر ہوتے ہیں پریسٹ ہوتے ہیں monk ہوتے ہیں ان کو لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے نہ صرف یہ کہ ان کو preach کرو ٹھیک ہے اورلی preach کرو بلکہ اپنے ہاتھوں سے بھی ان کے لئے محنت کرو ان کی خدمت کرو تو یہ کہتا ہے کہ یہ والا monk یہ صحیح کہہ رہا ہے اس کو کتابوں میں اپنا سر ڈیال کے پڑھ کے پاگل ہونے کی کیا ضرورت تھی یا پھر یہ saint augustin نے جس طرح کہا کہ monk کو خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی تو یہ اپنے ہاتھوں سے کسی کی کیوں محنت اور مشکت کرے کسی کے لئے ٹھیک ہے how shall the world be served کہ saint augustin نے جس طرح کہا تھا کہ دنیا کی خدمت ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے اس نے کچھ بتایا تھا ٹھیک ہے let austin have his swank to him reserved austin نے وہ کہتا ہے جو بھی کہا تھا وہ اس کو اپنے تھا کہ محدود رکھنے تو باقی دنیا پر اس کو اپلائے نہ کرو یہ چاہیے یہ اب ٹانٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ریالسٹک اپروچ بھی ہے اس کی کہ وہ اس نے اپنے وقت میں کہہ دیا وہ اس نے کہہ دیا لیکن ہر چیز ہر بندے پر اپلیکیبل نہیں ہوتی ہر انسان کی اپنی زندگی ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے therefore he was a precursor arrived اچھا یہ precursor ادھر لکھا ہے پرکر کو کہ وہ جو ہے پرکر وہ لوگ تھے جو لوگ اپنے گھوڑوں کو تیز دوڑانے کے لیے اپنے جوتوں میں اس طرح کے جوتے پہنتے تھے کہ ان کے جوتوں کی سائٹس پر چھوٹے چھوٹے کیل سے لگے ہوئے ہوتے تھے شارپ ایجز والے جو ہے نا وہ تھوڑے نیل سٹائپ سے باہر آئے ہوئے ہوتے تھے اگر آپ نے پرانی موویز دیکھی ہیں تو اس میں جو ہیں وہ اس طرح کے جوتے یہ لوگ دکھاتے ہیں تو جنہوں نے اپنے دیز گھوڑے دوڑانے ہوتے تھے تو وہ ایسے جوتے پہنتے تھے اور وہ جوتے وہ جس طرح وہ زور سے اس کے پیٹ پہ مارتے تھے اور وہ گھوڑا تیز دوڑنے لگ جاتا تھا تو یہ جو مونک ہے یہ بھی وہی تھا پرکر تھا یہ بھی اس طرح کے جوتے پہنتا تھا اور گھوڑوں کو پرک کیا کرتا تھا اس کے پاس شکاری کتے بھی تھے یہ شکاری کتے اتنی تیز دوڑتے تھے کہ جس طرح پرندے اپنی اڑان بھرتے ہیں اتنی تیز یہ شکاری کتے دوڑتے تھے مطلب اب دیکھیں شکار کرنا بھی ایک مونک کی خصوصیت نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی زندگی میں جو سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیزیں تھیں اس مونک کی وہ تھی ایک تھی پرکنگ کہ اپنے گھوڑوں کو تیز دوڑانا پرک کر کر کے اور دوسرا خرگوش کا شکار کرنا ہوتا تھا دونوں کام فری میں ہو جاتے تھے مطلب یہ لوگوں کے پیسے کھاتا تھا لیکن اپنا پیسہ خلچ نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے I see his sleeves perfiled at the haunt with greys see کا مطلب ہوتا ہے saw کہ میں نے دیکھا his sleeves بازو perfiled جن پہ جو ہے وہ فریل لگی ہوئی تھی at the haunt کا مطلب ہے edges پہ مطلب اس کے بازووں کے جو بارڈر ہیں جو کلائی پہ جو کپڑا آتا تھا اس کلائی پہ greys کہتے ہیں grey colour کی squirrels کو جو گلہری کی جو فر ہوتی ہے وہ اس کے بازووں کے end پہ لگی ہوئی تھی جو اس نے gown پہناوا تھا and that the finest of a land اور گلہری کی grey گلہری کی grey squirrel کی یہ جو فر ہے یہ اس ملک کی سب سے زیادہ نفیز ترین فیز سمجھی جاتی تھی ٹھیک ہے مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے شوق دیکھیں کتنے امیرانہ ہیں کہنے کہ وہ ایک منگ ہے اور شوق اتنے اتنے امیروں والے شاہی شوق ٹھیک ہے and for to fasten his hood under his chin he had of gold wrought a full curious pin اور اپنی جو hood ہے اس کو اپنی chin کے نیچے باندنے کے لیے ٹھیک ہے جس طرح بچوں کی birthday کیا آپ سوتی نا ان کی chin پہ نیچے ہم وہ کر دیتے ہیں باند دیتے ہیں تو اس کی جو hood تھی اس کو chin کے نیچے باندنے کے لیے اس نے اس کے پاس ایک پیور گولڈ کی pin اس نے use کرتا تھا اس کے لیے ٹھیک ہے hood کو باندنے کے لیے chin کے نیچے a love knot in the greater end there was اور وہاں پہ جو greater end تھا جو بڑے والی corner تھا اس pin کا اس side پہ وہ ایک love knot باندتا تھا اس کو اپنی جو وہ ڈوری ہوتی تھی جو hood کی ٹھیک ہے his head was bald that shone as any glass مطلب یہ گنجا تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے ٹھیک ہے and shown as any glass اور اس کا سر کسی شیشے کی گلاس کی طرح چمکتا تھا ٹھیک ہے and elk eek his face as he had been inoient اور اس کا جس طرح اس کا سر چمکتا تھا اسی طرح اس کا فیس بھی چمکدار تھا ون ڈیزل کا ہوتا ہے ون ڈیزل کا سر بھی بڑا چمک رہا ہوتا ہے جیسن سٹیتم کا بھی ہے نا تو بالکل اس کا بھی ویسے ہی تھا as he had been inoient ایسے لگتا تھے جیسے اس نے موہ پہ کوئی کریم لگائی ہوئی یا اتنا چمک تھا اس کا فیس he was a lord full fat and in good point وہ ایک ایسا lord تھا جو کہ موٹا تازہ تھا اور بڑی اچھی condition میں تھا مطلب اس کی جو حالت ہے وہ کافی اچھی تھی تندروس تھا his eyes steep and rolling in his head that steamed as a furnace of a lead اس کی آنکھیں اس کے سر میں گول گول گھومتی تھی مطلب اب اس کے جو آنکھیں وہ موہ میں جب گھوم رہی ہیں like اس کو اتنا چمکیلا سا فیس دکھایا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسے لگتی تھی جس طرح کسی بھٹی میں کسی فرنس میں آگ دہکتی ہے اس طرح اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دہکتی تھی مطلب اس کی آنکھیں yellow orange type کیوں گی his boots سپل his horse is great in great state اس کے جو boots تھے وہ بڑے soft تھے مطلب اب یہ بھی شاہی شواک ہوگے اور اس کے جو گھوڑے تھے وہ بڑی اچھی حالت میں تھے یہ بھی اس نے تنز کیا ہے irony سٹائر جو چوصل نے کیا ہے کہ اس کے یقینا یہ ایک ایک اچھا معزز آدمی تھا پادری تھا مطلب معزز پادری لگتا ہے چلچ کا پوری جو حالت اس نے اوپر تنز کر کر کے بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ یہ اچھا انسان نہیں دوسروں کے پیسے کھا رہا ہے ٹھیک ہے کرپٹ ہے یہ لیکن وہ اب اس پہ تنز کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا معزز پادری تھا وہ کسی کہتا ہے کسی بھوت کی طرح جس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا اس کی طرح پیلے رنگ کی اس کی رنگت نہیں تھی اسے بھونے وے گوشت میں سوان کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا راج ہنس کا گوشت ٹھیک ہے شوق دیکھیں اس کے پالفری کہتے ہیں گھوڑے کو جو چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں جن پر دول درہ سفر کرتے ہیں لائک رائیڈنگ کے لیے جو یوز ہوتے ہیں تو اس کا جو گھوڑا تھا وہ بہت زیادہ براؤن کلر کا تھا ٹھیک ہے مطلب اچھی نسل کا براؤن کلر کا گھوڑا اس کے پاس